اللہ کے نزدیک روز ایک قیام ہے سب سے برہ آدمی سب سے بری عورت وہ ہوں گے جو دونوں ساتھ آتے ہیں ساتھ سوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے حلال ہے الگ ہونے کے بعد یہ اپنے دوستوں میں اور وہ اپنے سہلیوں میں بیان کرتی سب سے برہ آدمی سب سے بری عورت وہ ہے لیکن آج تمہارے پاس بہرحال یہ ایک دم کامن فنومنہ ہے بلکہ ہمارے پاس یہ غلط فہمی تو یہ ہے کہ ولیمہ تب حلال ہوں گا کہ اگر رحمستر ہی ہوئی تو تو وہ صبح جب ولیمہ میں آتا دوست ہی عرشدہ دولتے ہیں حلال ہے کیا ولیمہ اندازہ لگائی بے شرمی اور بھائی کوئی شیطان نے کیسا لیگلائز کر دیا رسول اللہ فرمائے رہے لانت ہے سب سے زیادہ برا انسان وہ ہے سب سے برا وہ ہے سب سے برا شاہر سب سے برا سمجھتے ہیں نا سب سے برا سب سے گھٹیا اور ہم پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے اور یہ پوچھنا تو چھوڑ دیجئے میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو صرف ایک صاحب تھے ان کا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد وہ بڑے پریشان نظر آئے باتیں آ جاتی ہیں بہرحال پہنچ جاتی اڑتے اڑتے آ جاتی ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہوا یہ کہ ان کے بیوی کے ذہن میں بھی بات تھی کہ نکاح تب تک حلال ولیمہ جب تک حلال نہیں ہوتا جب تک ہم بسترین نہ ہوئی ہو انہوں نے دوسرے دن اپنی والدہ کو شادی کے ایک مہنہ دو مہنے بعد بول دی کہ جو تم نے کھائے تھی نا ہمارے ولیمہ آکے جب حرام تھا ولے ہو ماں کو غصہ آگیا مطلب ساس لڑکی غصہ آگیا ہاں کامان نے حرام کھلایا ٹھیک ہے ولے پوری پنچ بیٹھ گئی پنچ بیٹھ کر اس عورت نے جو لڑکی کی ماں آ کر کہا کہ وہ ولیمہ حرام تھا اس نے حرام کھلایا ہم کو کمینے نے ولے اب وہ مرد وہ لڑکا کیا وہ لیں گا بیٹھا ہوا نیچے منڈی کر کے کتنی بے شرمی ہے سب سے پہلے چیز یہ بات یاد رکھی مرد اور عورت کا جب پہلی بار ملتے ہیں میار بیوی وہ عمل جس عمل کے طالوں سے آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہونے کے بعد ولیمہ حلال ہوا نہیں ہوا وہ عمل کبھی کبھار پہلی رات ہونا پوسیبل ہوتا ہی نہیں ہے یہ بہت خدرتی بات ہے اس لئے کہ میں نے کہا نا مرد اور عورت کو میکینیکل مشین نہیں ہے کہ یہاں سے یہ لاؤر یہاں فٹ کر دیا تو ایکزیکلی فٹ ہو جائیں گا وہ ہیومن بیئنگز ہیں اس میں بہت ساری مسئلہ ہوتے ہیں مسئلہیتیں ہوتی ہیں عمر ہوتی ہے ایج گروپ فیکٹر ہوتا ہے جس کو فیزیکل فیکٹر ہوتے ہیں جسمانی فیکٹر ہوتے ہیں سمجھ رہے آپ آتے ہیں ان سب کو ہم وہ کنسیڈر کرنا پڑھیں گا اس کے بعد آپ کیسا سوچ رہے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہوتا ہے اور ہر آدمی آکے حلال ہے کہ حلال ہے کہ اور اس کا دماغ خراب کرتے ہیں وہ کوشش کیا الگ بات ہے لیکن نہ ہو پایا اور ہوتا ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان صرف دریندے اس لیے بن جاتے ہیں پہلی رات کے ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ضرور یہ کل حلال کرنا ہے کوئی ولیمہ بس ولیمہ حلال کرنا ہے تو کچھ بھی کرو اپنے فریق کے ساتھ پہلی راتی مکمل زندگی بھر کے رشتے خراب کر لو کیا سوچیں گی وہ لڑکی آپ نے زندگی بھر کہ یہ کمینا تھا اس نے ایسا سلوک کیا پہلی رات میں پوسیبل نہیں ہے تکلیفیں ہوتی ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ڈاکٹر دوخہ نہیں جانا پڑتا اس حد تک نوبتیں آ جاتی ہیں اس لیے بس ولیمہ حلال کرنا ہے ولیمہ حلال کرنا ہے تو میں کہتا ہوں لوگ جو سوال کرتے ہیں ان کو نزدیک بہنی در آئیے بولنا اور ایک زور سے کھچ کے دینا حلال ہے بولنا جاؤں حلال ہے کسی کو اور سوال ہے بولنا رسول اللہ فرما رہے سب سے برا شخص جو بولے پوچھ رہے ساس کیس دال رہی اپنے دامات پر کہ حلال نہیں تھا تو عجب کی بات ہے اللہ رحم کرے کیا جہالت بولیں گے کبھی توہید اور شرک پر ایسا نہیں ہوا کہ یہ شرک مشریق ہے اس لیے کبھی پنجی بٹھائے جائے یہاں بٹھا رہے ہیں کیا عجیب بات ہے کیا مطلب اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہم میں پائی جاری ہیں اندازہ لگائی تو علیم حلال ہے پوچھنا یہ حرام ہے یادرکی اس لیے کہ اگر وہ ہاں کہیں گا مطلب وہ بتا رہے کہ ایسا ہوا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہیں یہ بے شرمی کی بات ہے شریعت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے یادرکی سمجھ رہا ہے بات کو اور یہ کبھی طریقہ نہیں ہے یہ صرف حرام کاریوں کو حلال طریقے سے یا آپ کی کیے گئے عمل کو حرام طریقے سے آپ کی نیوز خبروں